سردیوں کا آغاز ہے اور ہوا میں ہلکی ہلکی خونکی بڑھ رہی ہے اور ایسے موسم میں یا تو بہت تھنڈا کھانے کو دل کرتا ہے یا ہی گرم اور میرا آج گرم گرم کچھ کھانے کو اور کچھ پینے کو دل کر رہا تھا تو میں نے بنایا ہے نورل سوپ میرے انداز میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم پین میں جو ہے ہاف کجی یا ون کجی ہم چکن لیں گے اکارڈنگ ٹو یور فیملی اس میں میں نے دو لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے چکن سٹاک بنانے کے لئے کیونکہ کوئی بھی سوپ ہم نے بنانا ہے تو اس کے لئے مین انگریڈین جو ہے وہ ہوگا چکن اور چکن سٹاک اب چکن سٹاک بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے پین میں دو لیٹر پانی ون کجی چکن ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی بل سپون گارلک پیسٹ ڈال کے اس کو کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک کہ چکن ٹینڈر ہو جائے اور اس میں سے پھر ہم جو ہے جب چکن گل جائے گی سوپ ریڈی ہو جائے گا ہمارا چکن ہم اس میں سے ریموف کر دیں گے اور جو ہمارے پاس چکن سٹاک بچ جائے گا اس کو ہم سٹرین کر لیں گے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ نکل جائے ہمیں صرف چکن سٹاک چاہیے اس میں کوئی مثالے کچھ بھی نہیں چاہیے تو میں نے ابھی دوسرے پین میں جو ہے چکن سٹاک دوبارہ سٹرین کر کے ایڈ کیا ہے اس میں پانی اور ایڈ کر دیا کیونکہ میں نے فل فلیم پہ رکھا ہوا تھا تو میرا جو چکن سٹاک تھا وہ درائی ہو گیا تھا کم ہو گیا تھا وہ اور اس لئے جو ہے اس میں میں نے اور پانی ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے اور ایک میجک انگریڈین میجک سپائس مکس جو ہے جو کہ سوپس میں بڑے بڑے ریسٹرانس میں یوز ہوتا ہے وہ میں بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک بول میں دو چمچ شکر دو ہی چمچ چکن پاورڈر چکن پاورڈر میں نے داشی برینڈ کا لیا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے بلیک پپر یہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے کسی بھی ریسٹرانس میں چلے جائیں یہ سپائس مکس ہے جو وہ اپنے چکن کارن سوپ میں چکن نوڈل سوپ میں ہارٹ ان ساور سوپ میں وہ یہ ایڈ کرتے ہیں اور جو ییلویش تیسٹ کلر آتا ہے سوپ میں وہ صرف و صرف فوڈ کلر کی وجہ جاتا ہے ایک سے دو ڈراب صرف آپ نے اس میں ییلو کلر کے ڈالنے ہوتے ہیں ییلو فوڈ کلر کے یا زردہ کلر کے تو وہ آپ کا ییلو کلر جو اس کے اندر سوپ کے اندر ہوتا ہے ڈال دیا دوسری سائٹ میں میں ویجیٹیبلز کٹ کر رہی ہوں تو ویجیٹیبلز میں میں نے آپ کے پاس گھر میں جو بھی ویجیٹیبلز ہیں آپ بینز کو چھوڑ کے بینز آپ نے ایڈ نہیں کرنے اس کے علاوہ آپ بینز اور اینڈ آلیوز یہ دو چیزیں آپ نے سوپ میں نہیں ایڈ کرنی الیپینو ایڈ کر سکتے ہیں کیبیج کیپسیکم کیرٹ کارن مشرومز تو جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے گھر پہ آپ وہ ڈال دیجئے میرے پاس مشروم کیبیج اور کیپسیکم تھی میں نے ان کو پلکل فائنلی چاپ کر کے میں نے وہ ایڈ کی تھی ٹھیک ہے الگ الگ سے میں ان کو چاپ کر کہ ہوں ہائے کاش کہ ہم اتنی ہی تیزی سے کام کر سکتے جتنی تیزی سے ابھی میرے ہاتھ چل رہے ہیں کام تو ہے جلدی جلدی ہو رہا تھا سوپ جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کی ویجیٹیبلز کٹ ہوئی ہوئی ہوں اس لیے میں نے ایک سائٹ پہ سوپ بننے کے لیے رکھا ہوا تھا دوسری سائٹ میں میں ویجیٹیبلز کٹ کر دی تاکہ میرے دونوں کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہو جائیں ویسے تو میں ان کو چاپر میں ڈال دی اور چاپ کر دی لیکن الگ الگ سے چاپ کر کے آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے کتنی کوانٹیٹی میں لیے چھوٹا سا پھول تھا اس کو میں نے ہاف کٹ کر کے لے لیا کیبچ کا ایک کیپسیکم دی اچھا سوپ جب میرا بوائل ہو رہا تھا تو اس کے اوپر ایک جھاگ سی آ جاتی آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ریموو کرتے رہنا ہے اور پھر جب میری ویجیٹیبلز کٹ ہو گئی ہاف کپ کے قریب مینس یہ کہ چھے سے ساتھ چمچ وینگر میں نے اس میں ڈالا ہے کیبچ ساری ڈال دی کیپسیکم ڈال دی مشروونز ڈال دی اس کے بعد میں نے نوڈلز ڈالے نوڈلز کیوں ڈالے تاکہ ہمیں سوپ کے بعد اور کچھ کھانے کی ضرورت نہ پڑے ہم بس سوپ پیئیں اور اس کے بعد ہم جا کے خبش ہو جائیں ہم سو جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں جو میں نے انگریڈنٹس ڈالے ہیں وہ ہیں چلی سوس جو وینگر والی ہوتی ہے وہ پانچ سے چھے چمچ تھی چاہیں کہ آپ نے چکن کا جو ہے وہ ٹیسٹ ٹرانگ کرنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیجئے آگے میرے جن بھود میری سویٹر پہن کے مجھے دونوں ڈرانے آئیں تھی اور میں واقعی ڈال گئی تھی کیونکہ میں اپنے دہار میں کام گئی تھی جیسے ہی موڑیوں پیچھے یہ جن کھڑے ہوئے تھے خیر یہاں پہ میرے سوپ کو بوائل آ چکا تھا اب میں نے چار سے پانچ چمچ کان فلور لے کے اس کی سلری بنائی ہے اور وہ میں سوپ کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ سوپ جو ہے اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے سوپ پتلا پتلا اچھا نہیں لگتا وہ گاڑا ہو تو ہی بینے کا مزا آتا ہے تو اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو دو کونٹیٹی آپ نے اس کے اندر اپنے حساب سے سپائسز اور سوسز آپ نے ایڈ کرنی ہے میں نے بنائے تھے دو بگ بول اور اس کے لیے اتنے سپائسز کافی تھے اناف تھے تو جناب یہاں پہ جو ہے وہ میری سوپ کی کنسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی ہو گئی ہے اس سے زیادہ میں گاڑا نہیں کروں گی کیونکہ وہ پھر مزا نہیں آتا پینے کا اور میرا گرمہ گرم سوپ ریڈی ہے آپ لوگ بھی بنائیں اور انجوئے کریں اس کے اندر آپ اب حیران ہو رہا ہوں گے چکن نکالی تھی وہ کہاں گئی تو جناب چکن کہیں بھی نہیں گئی کیونکہ ہم نے اس کو کہیں جانے قابل چھوڑا ہی نہیں جائے گی تب جب اس کی ٹنگیں ہوں گی تو چکن جو ہے وہ میں نکال کے شرد کر کے اس کو الگ سے بول میں ڈال کے رکھ دیتی ہو جس نے جتنی لینی ہو وہ اپنے سوپ میں ایڈ کر لیتا ہے میں نہیں لیتی چکن اس لئے مجھے سوپ کے اندر چکن اچھی نہیں لگتی ہاں کیوبز کی صورت میں ہو تو وہ پھر میں رہنے دیتی ہوں وہ نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر شرد ہوئی چکن ہو تو وہ آپ کو پتا ہے سوپ میں سے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مجھے بول چکن بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس لئے میں پلیٹ میں ڈال کے یا بول میں ڈال کے سب کو الگ دے دیتی ہوں جس نے جتنی چکن لینی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے تو جناب یہاں پہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اوپر میں نے ایلوپینو رکھ دی تھی اور تھوڑے سے منٹ لیوز یا کرینڈر لیوز آپ اس کے پر ڈال کے گانش کر سکتے ہیں چکن ڈال کے گانش کر سکتے ہیں اور اس کو گرمہ گرم سوپ کو بریڈ سٹکس کے ساتھ آپ انجوائی کریں ہم بھی کر رہی ہیں do subscribe to my channel for more ویڈیوز اللہ حافظ